السلام علیکم دوستو کیا آل ہے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پروڈکشن آف چارجز جو کہ ہم بک یوز کر رہے ہیں میرے پاس بک ہے فیڈرل کی اس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے پروڈکشن آف چارجز کی سرہ ہوتی ہے پروڈکشن آف چارجز جو کہ ہم نے اپنے بالوں میں کنگی پھیری اور اس کے بعد ہم نے یہ کنگی جب کاغس کے ٹکڑوں کے قریب لے گئے تو اس کنگی نے کاغس کے ٹکڑوں کو اٹریک کیا دوسری چیز یہ کہ ایمبر کو آپ نے رب کیا سلک کے ساتھ رشم کے ساتھ اور جب اس کو آپ لے گئے تو اس نے بھی پیپر کے ٹکڑوں کو اٹریک کرنا چاہا یہ جو پراپرٹی ہے اس پراپرٹی کو ہم کیا کہیں گے اس پراپرٹی کو ہم چارج کہیں گے یہ چارج کب اس نے ایکوائر کیا میٹر نے کب چارج ایکوائر کیا جب ہم نے اسے کسی چیز کے ساتھ رب کیا اب ہم نے رب کس چیز کے ساتھ کیا تھا ایک پہلی بار ہم نے قوم کو اپنے بالوں کے ساتھ رب کیا تھا دوسری بار ہم نے ایمبر کو سلک کے ساتھ رب کیا تھا اور پھر ایمبر نے اور ہمارے قوم نے مطلب کنگی نے پیپر کے ٹکڑوں کو اٹریک کیا تھا تو کنگی اور ایمبر میں کونسی پراپرٹی آگئی وہ پراپرٹی اس پراپرٹی کا نام ہے اس پراپرٹی کا نام ہے چارج چارج اب کیا ہے بسکلی چارج کونٹی ہے کیونکہ اپنا پراپرٹی ہے میٹر کی بیسک پراپرٹی ہے جس طرح ماس بیسک پراپرٹی ہے اسی طرح چارج بھی بیسک پراپرٹی ہے اب ہم ربنگ کے ساتھ چارج اپنا کیا پیدا کریں گے چارج پیدا کریں we can produce electric charge by rubbing a neutral body with another body the following activities show that we can produce two type of charges through the process of rubbing اب ایکٹیویٹی 1 اگر آپ دیکھیں تو اس میں کیا کیا ہے ہم نے اس میں ہم نے دو پلاسٹک راڈ لے لیا ہے دو پلاسٹک راڈ لے کر we rub them with the fur فر کیا ہوتا ہے اب اور آپ کا جو آپ کی جانور ہوتے ہیں ان کے چمڑے کے اوپر جو بھال ہوتے ہیں ان کو آپ فر کہتے ہیں اب اس فر کے ساتھ آپ نے کیا کیا دو پلاسٹک راڈ کو رب کیا اور ایک کو پھر ہوریزنٹلی لٹکا دیا کسی سلکی تھرٹ کے ساتھ اب جب آپ نے لٹکا دیا ایک راڈ کو تو دوسرے راڈ کو اس کے ساتھ اس کے قریب لے گئے ہیں مطلب bring کر لیا اس کے ساتھ جب آپ اس کے ساتھ دوسرے راڈ کو لے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ پہلا راڈ اس سے دور move کرنا چاہے گا کیوں دور move کرے گا کیونکہ جب ہم ایک ہی چیز کے بنے ہوئے material کو ایک ہی چیز کے ساتھ رب کر رہی ہیں تو دونوں راڈوں پر سیم ٹائپ آف چار جا گیا تھا جب سیم ٹائپ آف چار جا جائے گا تو یہ دو راڈ ایک دوسرے کو repel کریں گے اب تھوڑا آگے چلیں ایکٹیوٹی 13.2 ٹھیک ہے اس میں کیا کیا ہے اب ہم نے کیا کیا ہے اب آپ کے سامنے اس فگر میں اگر میں آپ کو دکھاؤں اس فگر کو آپ اگر دیکھیں اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک راڈ میرے پاس اب گلاس کا ہے دوسرا میرے پاس پلاسٹک کا ہے دو میرے پاس راڈ ہیں ایک کو میں نے گلاس راڈ کو میں نے کس چیز کے ساتھ رب کیا ہے سلک کے ساتھ اور دوسرا جو میرے پاس پلاسٹک راڈ ہے اس کے فر کے ساتھ اب رب کیا ہے اب جن ایک راڈ کو میں لٹکا دوں گا ہریزنٹلی کس چیز کے ساتھ لٹکا دوں گا بھائی سلک کے ترڈ کے ساتھ اب جب دوسرے راڈ کو اس کے قریب لے جاؤں گا تو ان دونوں میں اٹریکشن پیدا ہوگی اور یہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کریں گے اور اب یہ پراپرٹی دوبارہ ہمارے پاس ریپیٹ ہو رہی ہے یہ کس چیز کی پراپرٹی ہے چارج کی پراپرٹی ہے اچھا اب تھوڑا آگے چلتے ہیں ان دی فاسٹ ایکٹیویٹی بوت راڈ اور پلاسٹک ان بوت آف دیم ہے بینڈ راپڈ بید فیر پہلی اپنی ایکٹیویٹی میں دونوں جو راڈ تھے وہ پلاسٹک کے تھے اور رب بھی ہم نے انہیں کس چیز کے ساتھ کیا تھا فرق کے ساتھ کیا تھا دیئر فور وی ازیوم دیٹ چارج ان بوت راڈ بوڈ بی آف دی سیم کائن تو دونوں راڈوں پر کیا چارج تھا سیم کائن تھا اس لیے جو پہلی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ چارج انہیں کیا کیا تھا ایک دوسرے کو ریپیل کیا تھا ان دی سیکنڈ ایکٹیویٹی راڈ آر آن لائک اندیر اٹریکشن امپلائیس دیٹ چارج ان ٹو راڈ آر ناٹ آف دی سیم کائن اب کیا تھے جب ہم نے دونوں کو دو مختلف راڈوں کو دو مختلف چیزوں کے ساتھ رب کیا تھا تو کیا ہو گیا تھا دونوں راڈوں پر مختلف قسم کے چار جا گئے تھے جب اب مختلف قسم کے چار جا جائیں گے تو کیا کریں گے یہ دونوں راڈ ایک دوسرے کو اٹریک کریں گے دوسرے کو ایک اپنی طرف کھینچیں گے اس پراپرٹی کو بھی ہم کیا کہیں گے چارج کہیں گے اس کے آگے اب ہم نے کیا کیا آگے اب ہم نے اس کے کچھ ریزالٹ نکالے ہیں کہ اب دو چارجز جب ایک دوسرے کو اٹریک کر رہے ہیں تو ان کو ہم کیا کہیں گے اور جو دو چارجز ایک دوسرے کو ریپل کر رہے ہیں ان کو کیا کہیں گے جو دو چارجز ایک دوسرے کو اٹریک کر رہے تھے وہ اپوزٹلی چارج باڈیز تھیں اپوزٹلی چارج تھے دونوں اور جو دو باڈیز ایک دوسرے کو ریپل کر رہے تھے ان دونوں پر سیم چارج تھا اب these opposite charge are conventionally called positive charge and negative charge ان کو conventionally روایتی طور پر انہیں کیا کہا جاتا ہے positive and negative charge کہا جاتا ہے during the process of rubbing negative charge is transferred from one object to another جب ہم کسی چیز کو rub کرتے ہیں تو اس کا چارج جو ہوتا ہے اس کا جو negative charge ہوتا ہے وہ transfer ہو جاتا ہے کہاں سے کہاں نیگٹیولی بارڈی سے پازٹیولی بارڈی پر transfer ہوتا ہے اور اسے بھی نیگٹیولی بنا دیتا ہے from these activities we conclude that ہم نے کچھ اپنے اس کے کچھ اخص کیے ہیں نتیجے اخص کیے ہیں پہلا نتیجہ اس میں یہ ہے کہ چارج is basic property of material body due to which it attract or repel another object چارج کیا ہے basic property ہے material body کی جس کی وجہ سے یہ کیا کرے گا attract کرے گا یا repel کرے گا دوسری object کو دوسری بات friction produce two different type of charges two different type of charges on different material friction کیا کرتی ہے کہ produce کرتی ہے charge produce کرتی ہے different bodies پر different bodies پر different type of charges produce کرتی ہے friction تیسری بات جائے کہ like charges always repel each other like جب بھی ہوں گے تو یہ ایک دوسرے کو repel کریں گے اور جہاں پر unlike charges آگئے ہمارے پاس وہ always attack کریں گے ایک دوسرے کو پانچی بات جائے کہ repulsion is sure test of charge on body جب دو bodies ایک دوسرے کو repel کر رہی ہوں گی تو ہمیں ہمیں یقین ہو جائے گا کہ اس باڈی پر charge ہے ٹھیک ہے تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ بک جہی یوز کریں گے اور الاکٹرو اسٹیٹک انڈکشن پڑیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ اور request جے ہے کہ ہمارے چینلن کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں ویڈیو کو اور اگر کوئی question ہوا آپ کا تو ہم سے آپ پوچھ سکتے ہیں comment section thank you